بسم اللہ الرحمن الرحیم بیردس و اسلام علیکم ٹاپ کان اینڈ سوکیا ٹورسٹیشن کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی قدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کوڈ لسٹ کیسی کریئٹ کی جاتی ہے اور کوڈ لسٹ کو ٹوپوگرافک بارک میں کیسے یوز کیا جاتا ہے اس کے لئے چلتے ہیں ہم ٹورسٹیشن کے مین پیج پر ڈیٹا کے اپشن کے لئے اپ تری کی پریس کریں گے تو ڈیٹا وینڈو اپن ہو جائے گی یہاں ہم تھرڈ اپشن کوڈ کو سیلیک کریں گے تو کوڈ وینڈو اپن ہو جائے گی مینوالی کوڈ لسٹ کریئٹ کرنے کے لئے ہم کی ان کوڈ کو سیلیک کریں گے اور اس کے بعد اپنے مینوالی کسی بھی آبجیکٹ کے شارڈ کوڈ انٹر کرتے ہوئے اپنی لسٹ کریئٹ کر لیں گے فار ایک زیمپل توپگراپک سروے کے دوران مجھے کسی درخت کو ریڈ کرنا ہے تو اس کے لئے میں شارڈ کوڈ ٹری ٹائپ کرنے کے بعد انٹر کی پریس کروں گا تو میرا یہ شارڈ کوڈ میری لسٹ میں سیب ہو جائے گا فسٹ کوڈ ریکارڈ ہونے کے بعد دوبارہ سے ہم نے کی ان کوڈ آبشن کو سیلیک کرنا ہے اور اپنا دوسرا کوڈ ٹائپ کر دینا ہے فار ایک زیمپل اب مجھے کسی ماسک کے کارنر کو ریڈ کرنا ہے تو اس کے لیے میں شارٹ کورڈ یوز کر رہا ہوں M.O.S.Q شارٹ کورڈ ٹائپ کرنے کے بعد جیسے ہی انٹر کی پریس کریں گے تو ہمارا دوسرا شارٹ کورڈ سے ہو چکا ہے دوبارہ سے کی انکورڈ میں جا کر ہم اپنا تھرڈ آبجیکٹ کا شارٹ کورڈ ٹائپ کریں گے اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے مختلف آبجیکٹ کے شارٹ کورڈ خود سے کریئٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں آپ بھی اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق کچھ بھی شارٹ کورڈ کریئٹ کر سکتے ہیں دو آبجیکٹ کے شارٹ کورڈ کے بعد اب میں تھرڈ شارٹ کورڈ انٹر کر رہا ہوں میرا تیسر آبجیکٹ الیکٹر پول ہے جس کا شارٹ کورڈ ای پول ٹائپ کرنے کے بعد انٹر کی پریس کروں گا تو میرا تھرڈ آبجیکٹ کا شارٹ کورڈ ریکارڈ ہو جائے گا اسی طریقے سے ہم اپنی کورڈ لسٹ میں ہزاروں کے حساب سے شارٹ کورڈ ایک ہی بار سیف کرنے کے بعد آپ کے اندر اسی ایک ہی لسٹ کو یوز کرتے ہوئے اپنے ٹوپوگرافک ورک کو ایزی بنا سکتے ہیں میں نے اپنی کورڈ لسٹ میں مینوالی آپ کے سامنے فور شارٹ کورڈ ریکارڈ کیے ہیں تو کورڈ لسٹ کو دیکھنے کے لیے ہم اسی ونڈو میں کورڈ بیو کے آپشن پر انٹر کی پریس کریں گے تو ہمارے پاس ریکارڈڈ کورڈ لسٹ کے اندر شارٹ کورڈ شو ہو جائیں گے کسی بھی شارٹ کورڈ کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے اسی ونڈو پریس کرتے ہوئے کورڈ ویو کے اوپر ڈیلیٹ آپشن کو select کریں گے اور اس کے بعد کسی بھی شارٹ کورڈ کو select کرنے کے بعد پریس کریں گے تو ہمارا وہ شارٹ کورڈ دلیٹ ہو جائے گا کورڈ لسٹ کو یوز کرنے کے لیے اسی ونڈو پریس کرتے ہوئے توٹ سٹیشن کے تھرڈ فنکشنل پیج میں جا کر ٹوپو آپشن کے لئے ہم ایپ 3 کی پریس کریں گے تو ہمارے پاس ٹوپو کی ونڈو اوپن ہو جائے گی ٹوپو کی ونڈو میں کوارڈینیٹ ڈیٹا آپشن کو سیلیکٹ کریں گے تو ہمارے پاس کوارڈینیٹ انٹر کرنے کی ونڈو اوپن ہو جائے گی یہاں ہم نے ڈاؤن کرزر کی کو استعمال کرتے ہوئے لاسٹ آپشن میں جا کر کورڈ سیلیکٹ کرنا ہے تو کورڈ کے لئے ہم لسٹ کے سامنے ایپ 2 کی پریس کریں گے تو ہماری ریکارڈڈ کوڈ لسٹ اوپن ہو جائے گی میں نے اپنی کوڈ لسٹ میں تین شارٹ کوڈ انٹر کیے تھے کسی بھی ایک کو سلیکٹ کرتے ہوئے میں اپنے کام کو کانٹینیو کھا رہا ہوں ٹری کوڈ کو سلیکٹ کرنے کے بعد میں نے پوائنٹ کے سامنے مست ہے جب بھی اپنا توپوگرافک سروی شروع کرنا ہے کوڈ لسٹ کے ساتھ تو یہاں پوائنٹ میں اپنی سیریز کو کانٹینیو چلانا ہے only just ہم نے اپنے کوڈ چینج کرنے ہیں اب میں آٹو بٹن کلک کرتے ہوئے اپنا فرسٹ پوائنٹ ریکارڈ کر رہا ہوں جو کہ ٹری ون کے نام سے شریف ہوا ہے اس کے بعد دوبارہ سے ڈاؤن کرزر کی کو استعمال کرتے ہوئے اب میں سیکنڈ شارٹ کوڈ یوز کر لیتا ہوں تو دوبارہ سے لسٹ اوپن کر کے میں اب ٹری کے ساتھ دوسرا شارٹ کوڈ الیکٹک پول یوز کر رہا ہوں اب میرا کوڈ الیکٹک پول سیلیکٹ ہوئے لیکن سیریز میں میرا ٹو ہی رہے گا اس کے بعد دوبارہ سے میں آٹو بٹن پریس کرتے ہوئے دوسرے پوائنٹ کے ڈائٹا کو اپزارب کر چکا ہوں میرا دوسرے پوائنٹ بھی سیو ہو چکا ہے تو اب نیکسٹ میں دوبارہ سے کوڈ میں جا کر لسٹ اوپن کرتے ہوئے اپنے تھرڈ شارٹ کوڈ ماسک کو یوز کر رہا ہوں ماسک کو یوز کرنے کے بعد پوائنٹ آئی ڈی میں وہی سیریز میری چل رہی ہے تری اس کے بعد آٹو بٹن پریس کرتے ہوئے میں نے اپنے تیسرے پوائنٹ کو بھی اپزارب کر لیا ہے کوڑلیس یوز کرتے ہوئے جو تین پوائنٹ ہم نے اپزارب کیے ہیں ان کا ڈائٹا دیکھنے کے لیے ہم ٹوپو کی ونڈو میں ڈاؤن کر زرکی استعمال کرتے ہوئے کل سکتے ہیں ونڈو اینڈ تری یہ تین پوائنٹ ابھی میں نے اپزارب کیے ہیں ان تین پوائنٹ کو اپن کر کے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کیسے save ہوئے ہیں پوائنٹ ون کو اپن کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں گے پوائنٹ کے سامنے میرے پاس ونڈ لکھا ہوا ہے لیکن کارڈ میں ٹری لکھا ہوا ہے نظر آ رہا ہے اسی طریقے سے سیکنڈ پوائنٹ کو اپن کر کے دیکھیں گے تو ہمارے پاس پوائنٹ میں لکھا ہوا 2 نظر آئے گئے لیکن کوڈ میں الیکٹر پول لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے اگر تھرڈ پوائنٹ کو دیکھیں گے تو پوائنٹ میں 3 لکھا ہوا ہے لیکن کوڈ میں ہمارے پاس ماسک لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کوڈ لیسٹ یوز کرتے ہوئے ابھی جو میرے تین پوائنٹ آپ زرب کیے ہیں ان کا ڈیٹا کمپیوٹر میں ہمیں کچھ اس طرح کا نظر آتا ہے ریڈ باکس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں پوائنٹ آئی ڈی اور دوسری سائٹ پر پوائنٹ کوڈ ہمیں ایزیلی شو ہو رہا ہے یہ تھا میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو چلے گے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل لائک ہوں ضرور پریس کریں شکریہ